اسلام علیکم جی چلتے بھرتے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دیکھیں ڈیلفائی ایکسپو شو لگ گیا ہے کراچی کا سب سے بڑا ایکسپو ہوتا ہے یہاں پر آپ کو بڑی بڑی خوبصورت سی گائیاں آپ کو جو ہے وہ دیکھنے کو نظر آتی ہیں اور بہت کچھ یہاں پر جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مرد ہے فارمرز کے لیے بڑا اچھا ہے لائیو سوٹر کے لیے اچھا ہے اگری کلچر والوں کے لیے بڑا اچھا ہے اس کو ایکسپو کو لگانے سے ایک بڑ یہ ایکسپو لگا ہوا ہے تین دن کی یہ نمائش ہوتی ہے اور اس نمائش کو لگانے کا کیا کیا مقصد ہوتا ہے کیا کچھ ہوتا ہے یہ تو ہم ٹیکنیکل لوگوں سے پوچھ لیں گے مگر یہاں کیا کچھ ہے آئیے آپ کو اندر چل کے بتاتے ہیں چلیئے ہمارے ساتھ آج ہی چلتے پھرتے ہماری ملاقات ہو گئی ڈی جی لائیو سٹروک سے انصاف سے سر یہ بتائیے کہ نظیر صاحب ماشاء اللہ سے ایک بڑا ایکسپو ہو گیا ہے ان اقاد کیا گیا ہے لائیو سٹروک کا بھی اس میں بڑا اہم کردار ہے ویسے تو ہم صرف گھومنے کی گھر سے آتے ہیں مگر اس ایکسپو میں کیا اہمیت ہے اس ایکسپو کی دیکھیں ایکسپو جو ہیں وہ ایکزیبیشن سے اصل میں ہوتی ہیں جس میں ہم شوکیس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا پوٹینشل ہے اور ہم انویسٹرائی ڈونڈ رہے ہوتے ہیں لوگوں کا اس میں انٹریسٹ دے رہے ہوتے ہیں دوسرا اس کی مارکیٹنگ ایسپیکٹ ہوتا ہے بہت زیادہ لوگ اس شکل کو شباد میں ہوتے ہیں کہ دودھ جو ہے یا گوشت یا انڈا کیسے پیدا ہو رہا ہے اس کے پیچھے بھی کوئی انڈسٹری ہے کوئی لوگ ہیں کوئی اس طرح کی کمپنیاں ہیں کوئی انویسٹمنٹ ہے تو دونوں ایسپیکٹ ہوتے ہیں اس کے اندر کے پبلک ایوینس بھی ہے اور اس کے علاوہ ہم انویسٹر کو جو ہے نا وہ انوائٹ کر رہے ہوتے ہیں پھر تیسرا جو اس کا ایسپیکٹ ہے وہ ٹیکنیکل لیول پہ ہے کہ لوگوں کو ٹیکنیکل سیمینارز کے اندر کے ابھی تعدہ رسچ کیا ہوئی ہوئی ہے فارمرز کو کیسے فائدہ دے سکتے ہیں پروسیسر جو اس انڈسٹری میں بیٹھا ہے اس کو کیسے فائدہ دے سکتے ہیں تو یہ سارے ملکے ہیں سندھ لائیو سٹرک ڈپارٹمنٹ ہمیشہ ایک بڑا انٹرنیشنل لیول کا ایکسپو ہم کرتے ہیں اس سال ہم نہیں کر پائے ریزن اس کا یہ تھا کہ ایک لمپی سکن تھا اس کے بعد امجنسی تھی لیکن ہمارے یہ پرائیوٹ سیکٹر کے دوست ہیں جس کے ساتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ملکے یہ انہوں نے ایکسپو کیا ہے اور یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے کراچی کے حساب سے اور ہونا بھی چاہیے تھا اور اس کی بہت زیادہ ایمیت ہے کیونکہ کراچی سب سے بڑا حب کندرنشن کا مارکیٹنگ کا تو اس وجہ سے اس میں اگر لوگ اور آپ نے دیکھا ہوگا اگر یہ ایدل ازا ہوتی ہے وہاں پہ کس طرح لوگ جو ہے نا اس کو چاہتے ہیں تو کراچی والے سارے ہمیشہ جو یہاں کے لوگ ہیں یا سندھ میں پورے میں تو یہ لوگ انیمل لونگ انیمل ہے تو اس وجہ سے اس ایکسپو کی ضرورت تھی اور میں سمیتا ہوں یہ بہت ہی ایک کامیاب شو تھا اور اس کا ایک اور بھی فائدہ یہ تھا کہ یہ شٹیوں کے دن تھے تو لوگوں کے پاس ایک آپچنوٹی تھی کہ یہاں پہ آئیں اور فیملیز کے ساتھ آئیں اور اپنی جو ہے نا یہاں پہ محضوظ بھی ہو اور نالیج بھی لے گئے نظیر حسین صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے بڑا اچھا لگ رہا ہے لوگوں کو بھی فیملیز بھی آ رہی ہیں اور بڑے ٹیکنیکل لوگ بھی آ رہے ہیں افسران بھی آ رہے ہیں آئیے مزید آپ کو آگے لے کے جاتے ہیں آجی بھائی ایکسپو میں مختلف قسم کے جو ہے وہ جانور ہمیں دیکھنے کو نظر آ رہے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر عزباللہ بھٹو صاحب اگر بھٹو صاحب کی بات نہ کروں اور اس پروگرام میں نہ آؤں اور اس پروگرام میں ان کا ذکر نہ کروں تو میرے کیا لے مشکل ہو جائے گا کیونکہ گیارہ سو ہسپٹل ان کے انڈر میں آتے ہیں اتنے خوبصورت جانور ہوتے ہیں اور اس کو کیسے سروائیف کرتے ہیں کس طرح ہی سروائیف ہوتے ہیں کیا کچھ ہوتا ہے بھٹو صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ ایکسپو ماشاء اللہ سے لگائے کیا کہیں گے اس ایکسپو کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اصل میں یہ ایکسپو لگتے ہیں کہ جانوروں کے دکھانے کے لیے لوگ دیکھیں جانوروں کو اور اپنا شوق بڑھا سکیں کیونکہ یہ بھی انڈسٹریز کی طرح ہو گیا ہے جانوروں کو پھالنا انڈسٹریز کی طرح ٹریٹ ہو رہا ہے ایسے ابھی دیکھیں پاکستان میں جو جانوروں کا شعبہ ہے لائسٹا کا شعبہ ہے کافی گروہ ہو رہا ہے اور ایون جی ڈی پی میں بھی اس کا فورٹین پرسنٹ ہو گیا ہے لائسٹا کا تو اسی طرح ایکسپو سے اور جہاں لوگوں اس میں انٹریز بڑھتا ہے اور مارڈن ٹیکنالوجیز اس میں آتی ہیں آتے ہیں اسٹار لگتے ہیں مارڈن ٹیکنالوجیز کے بھی وہ اس میں ہوتے ہیں کہ کیسے جانوروں کی افضائش اچھی طرح سے کی جائے اور اچھی طرح سے فائدہ حاصل کی جائے کیسے بریڈ امپروو کی جائے اور کیسے زیادہ زیادہ اس کی پرادکشن ہم زیادہ زیادہ لے سکیں اسی لحاظ سے یہ ایکسپو لگتے ہیں اور اس میں ایکسپو میں بھی بہت فائدہ ہو رہا ہے لوگ کافی اس میں انٹریز لے رہے ہیں آ رہے ہیں پورے سوبے سے پورے پاکستان سے بلکہ باہر کے ملکوں سے بھی لوگ آ رہے ہیں اور جانوروں میں انٹریز لے رہے ہیں کیونکہ ان ایکسپو میں کافی ٹریڈ ہوتا ہے جو جانور اچھے جن کو پسند آتے ہیں وہ باہر بھی لے جاتے ہیں تو اسی لحاظ سے یہ کافی کارگر ہے اسی سلسلے میں ہمارا بیچ ہو با جو ہے ڈائریکٹوڑا اس سے وہ مرگوب کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ہم پریونشن میں زیادہ تر کرتے ہیں ویکسینیشن کرتے ہیں جیسے بیماریاں آئیں جو بھی پاکستان میں ہیں سندھ میں پائی جاتی ہیں ویکسین کا آپ نے نام لیا یہ مختلف بیماریاں جانوروں میں ہوتی ہیں تو اس کو ویکسین بھی بنانے کا کام آپ کرتے ہیں ویکسین بنانے کا ایک الگ شعبہ سندھ انسٹیٹیٹ آف انیمل ہیلتھ کا شعبہ ہے ایک کراچی میں یہ دوسرا ٹنل جام میں ویکسین بنانے کا اب وہ بھی ہماری گورنمنٹ کا ہے سندھ گورنمنٹ کا ہے بناتے وہ ہیں اور ہم یوز ہم کرتے ہیں فیل میں ہم یوز ہمارے ڈاکٹرز سٹاک انسٹرٹ پیراویٹس وہ اس میں یوز کرتے ہیں پریونٹ ویکسینیشن کرتے ہیں مثال کے طور پر اگر جنوری میں کوئی بیماری آتی ہے یا آؤٹ بریک ہوتی ہے ہم دسمبر میں اس کی ویکسینیشن کی کیمپین چلاتے ہیں جیسے وہ بیماری کو کنٹرول کر سکے یہ کاؤز جو بچڑے ہیں ان کا شیڈ بنا ہوا ہے یہ ملکنگ پارلر ہے ملکنگ جانور جو دودھ دینے والے ہوتے ہیں ان میں رکھے جاتے ہیں اس کے علاوہ اسٹوریج کا یہ ہے جو جانوروں کا دودھ آتا ہے تو اس کا اسٹور یہاں کیے جاتا ہے جانوروں کو اگر کوئی ویکسین میڈیسن کوئی ٹریٹمنٹ کرنا ہو تو اسی میں ڈال کر اس میں جانور کو مضبوط کیا جاتا ہے اور یہ اوپن ایریا ہے تو اوپن ایریا میں کیٹل لوفنگ ایریا جس کو کہتے ہیں اس میں جانوروں کو دن کے ٹائم میں باہر رکھا جاتا ہے کہ دن میں ان کی صفائی سترائی بھی کرتے ہیں فارم کی اور اس میں دھوپ بغیرہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو دھوپ کی بھی جیسے مطلب وہ ہو جائے اور یہ فوڈر کی ایریا ہے فوڈر جو ہے اس میں رکھا جاتا ہے اسی طرح یہ سارا ایک موڈل طرح کا فارم بنایا ہوا ہے کہ لوگ دیکھیں اور اس میں شوق اس میں پیدا کریں بھٹو صاحب سے ہماری بڑی تفصیلی بہت ہوئی ہے پورے ایک موڈل بھی انہوں نے بتا دیا ڈسکرائب بھی کر دیا تفصیلی طور پر بدا بھی دیا بڑا اچھا ایکسپو نمائش لگی ہوئی ہے بچوں کے جو آنے والی نسل ہیں ان لوگوں کو بڑا فائدہ پہنچے گا ایک آویرنس ہوگی ان لوگوں کو بھی تو اپنا خیال رکھیں گا پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ